جس میں نرمانے رہی ہوں گے سیکلومیٹک کمپلیکسٹی کی فرس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت اچھی سی اگزامپل کے ساتھ ہم سیکنڈ ویڈیو میں جلوہ گر ہونے والے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اگزامپل کیا ہے جس کی شاید یہ آپ کو کہیں پہ ویڈیو مل سکے گی اور اس میں لیکن آپ کو پورا ایک سینیریو سامنے آ جائے گا کہ اس طرح سے ہم لوگ ایک پروگرام سے فلو گراف بناتے ہیں اور اس فلو گراف سے پھر ہم کس طرح سے سیکلومیٹک کمپلیکسٹی کو کلپولیٹ کر دیں تو یہاں یہ آپ کو ایک پروگرام نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک پروسیجر ہے ایوریج پروسیجر ایوریج جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے جی یہ کمپیوٹ کر رہا ہے ہنگریڈ ایلیمنٹس کا ایوریج لیکن اس کا آپ نے کوئی ماؤنڈنگ ویلیوز دی ہوئے کہ ان کے درمیان میں نمبر ہونا چاہیے ایک بات تو یہ ہے اگر نمبر اس کے درمیان میں نہیں ہوگا کوئی سال کے طور پر ٹین تھاؤزن سے ففٹی تھاؤزن کے بیچ میں آپ نے کہا ہے کہ جو نمبر سے ایوریج کلکولیٹ کرو تو اگر نمبر ان کے درمیان میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا وہ نمبر انویلیڈ قرار پائے گا اور وہ ایوریج میں پارڈیسپیٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس میں اس طرح سے ہوگی صورتحال کہ ہمارے پاس ایک ویریابل ہوگا جس کا نام ہم نے رکھا ہے ٹوٹل ویلیڈ جو یہ ہمیں بتائے گا کہ کتنے ایوریج میں اس ایوریے میں ویلیڈ نکلے ہیں جو ایوریج میں پارڈیسپیٹ کیے ہیں اور ٹوٹل انپوٹ کتنا تھا ٹھیک ہے ٹوٹل انپوٹ جو ہے وہ لوگ چلانے میں مددکار ساکت ہے اچھا اس میں ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ جب ہمارے ایلیمنٹ ختم ہا جاتے ہیں ایوری میں ہم نے جو انپوٹ رکھا ہے تو وہاں پر ہم نے ایک ویلیو سٹور کی بھی ہے مائنس 999 اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس لاسٹ ویلیو آ جاتا ہے یعنی پچھلی ویلیو جیتھی وہ لاسٹ تھی تو یہ تمام ایلیمنٹس جتنے بھی تھے ان کا ایوریج کلپولیٹ ہو جاتا ہے تو میکزیمم آپ ہنڈریڈ ایلیمنٹس رکھ سکتے ہیں لیکن فیور بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فیور اچھے جب آپ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ساری آگے ڈیکلیر ایڈیشن ڈیکلیر ایڈیشن کے بعد یہاں سے اب اسٹیٹمنٹس سٹارٹ ہو رہے ہیں اچھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہاں پر دیکھیں آپ کی تمام سیکوینشل اسٹیٹمنٹس ہے جس میں انیشلائزیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب آپ کے پاس پہلی کنڈیشن یہ اچھے یہاں دو کنڈیشن سے بیچ میں انڈ لگا رہا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس یہ سیکوینشل اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ انیشلائزیشن کے طور پر کام آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بلوک ہو گیا پروسس بلوک جس میں یہ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں انیشلائزیشن باری اب یہاں پر پہلی کنڈیشن آ رہی ہے اور دو کنڈیشنز ہیں جو درمیان میں کیا ہو رہا ہے انڈ ہو رہی ہے تو یہ کنڈیشن ہم نے اس کو لے لیا ٹھیک ہے یہ نوٹ ٹو پہ ہینڈل ہو جائے گی اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی بھی نوٹ پر کمپاؤنڈ کنڈیشن ایک ساتھ ہینڈل نہیں ہوں گی کسی بھی نوٹ پر کمپاؤنڈ کنڈیشن ایک ساتھ ہینڈل نہیں ہوں گی تو ہم اس کنڈیشن کو چیک کریں گے اگر یہ کنڈیشن فالس ہو گئی تو اللہ دول ہم یہاں سے باہر آ جائیں اچھا ٹو کے بعد اگر ٹو ہمارے پاس پرو ہو جاتی ہے فالس کے قسمت ہم باہر آ رہے ہیں اگر یہ ٹرو ہو جاتی ہے تو ہم تھری پہ جا کے پھر تھری کو چیک کریں اگر تھری بھی ٹرو ہو جاتی ہے تو ہم یہاں آ جائیں فور فور کے بعد پھر اف آ رہی ہے جس میں ہمارے پاس دو کنڈیشن تو یہ کی ہے ہم نے لے لی فائل اور اتفاس یہاں پر بھی انڈ ہے تو یہ ہو گئی سکس ٹھیک ہے پائیو اگر فالس ہو جاتی ہے تو ہمیں سکس چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہم ڈیریکٹلی آ جائیں گے ایٹ پہ آنکہ ار فائل سے باہر آئے اور اگر یہ فالس اگر یہ ٹرو ہو جاتی ہے تو پھر اس کو چیک کریں اگر یہ بھی ٹرو ہو گئی تو پھر ہم اندر آئیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا سیکوینشل اسٹیٹمنٹ سے تو یہ ایک ہی طور پہ ریپریزنٹ ہو جائیں گی نمبر سیون ٹھیک ہے سیکوینشل کو ہم گروپ کر دیتے ہیں جب تک کنڈیشن لاتا ہے کنڈیشن پہ پھر نوٹ چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آ گئے ہم یہ ایٹ ہے ہمارے پاس جس میں انکریمنٹ ہونے کے بعد ہم دوبارہ لوپ میں واپس جا رہے ہیں اچھا لوپ میں جو ہم واپس جائیں گے نہیں یہاں سے end of do do while کا لوپ یہاں ختم ہو رہا ہے جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو ہم جائیں گے do while پہ one پہ نہیں جائیں گے two پہ جائیں گے لوپ سے جب باہر آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے کہ اگر ہمارا total valid بڑا ہے zero سے تو اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ نہ کوئی element ملا ہے جس کا ہم نے average لیا ہے یہ بھی ایک condition آگئے ten تو پھر ہم average کی value calculate کریں گے کیونکہ ہم کیا کرتے جارے تھے sum کے اندر ہم ہر value کو جو valid تھی نا وہ ہم add کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم total valid کو increment بھی کر رہے تھے کہ کتنے valid numbers ہمیں مل رہے ہیں تو جو ہمارا sum تھا اس کو ہم divide کرتے ہیں کہ total valid numbers suppose کرتے ہیں seven numbers تھے جو valid تھے ہم سب تو ہم نے sum up کیا اور sum up کرنے کا seven سے divide کر دیا average آگے اچھا اگر ہمارے پاس valid ایک بھی element نہیں ہے یعنی total valid کی تعداد zero ہے تو پھر یہاں پر average ہم ایک خاص نمبر یہ رکھ دیں گے جو یہ پیغام لے کے جائے گا کہ ہمارے پاس کوئی بھی average calculate نہیں ہوا کیونکہ ہمارے پاس کوئی valid numbers نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس condition true ہونے کی صورت میں 11 چلے گی condition false ہونے کی صورت میں 12 چلے گی اور 13 پہ یہ ہمارا یہاں پہ یہ ختم ہو گیا procedure ٹھیک ہے اب آئیے ہم اس کا flow chart بنائیں تاکہ آپ کو ایک idea ہو جائے کہ flow chart کس طرح سے بنے گا اب یہ one میں ہمارے پاس تمام statements آگئی جو initialization کی تھی suppose آپ چائزوں کو separate بھی کر سکتے اور جب آپ flow graph بنائے تو ان کو compile کر کے ایک node میں represent کر سکتے اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس one پر یہ تمام statements آگئیں جب ہم one سے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس آگئی condition یہ ہوگی میں بس condition number two ٹھیک ہے اگر یہ condition ہو جاتی ہے false suppose تو اگر یہ ہوگی false تو ہم کہاں چلے رہیں گے جی false کی صورت میں ہم آ جائیں گے باہر loops تو ہم چلے جائیں گے 10 پہ لیکن 10 خود condition یہاں پہ ہم یہاں ہوئے 10 پہ اور 10 اگر false ہوگی تو ہم کہا جائیں گے ہم execute کریں گے 12 اور 10 اگر true ہوگیا تو ہم execute کریں گے 11 اس کے پاس یہ دونوں end پر combine ہو جائیں گے یعنی یہاں پر آپ کے پاس node آ جائے گی 30 اچھا اب یہاں جاتے 2 تو 2 اگر false ہوگیا تو ہم چلے گے death 2 اگر true ہوگیا تو پھر کہاں جائیں گے جی ہم chet کریں گے 3 end لگا ہوگا اگر true ہوگیا پہلے false ہوگیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے ہم لوگ 10 پہ چلے 3 3 کے true ہونے کی صورت میں پھر ہم آئیں گے 4 آگے جو 5 ہے وہ پھر ہمارے پاس اسی طرح کی condition 5 فالس ہونے کی صورت میں 5 کے ہم آ جائیں گے 8 پہ اور اگر 5 ہمارا true ہے تو ہم پھر جائیں گے چیک کریں گے 6 6 اگر false نکلا ہے تو ہم پھر آ جائیں گے 8 پہ ٹھیک اب اور اگر 6 ہمارا true نکلا آیا تو ہم جائیں گے 7 پر ٹھیک ہے ہم جائیں گے 7 7 کو execute کریں اور 7 execute کرنے کے پاس ہم واپس 8 ہی پھر آ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ 7 اگر suppose کہ 6 false ہو جاتا تو ہم 10 8 پر آ جاتے لیکن true ہونے کی صورت میں 7 کو execute کر کے پھر 8 پر آ آئیں گے اور 8 کے بعد پھر ہم آ جائیں گے 9 جی 8 کے بعد ہم آ جائیں گے 9 اور 9 جو ہے یہ ہمیں ہمیں واپس گے جگہ کہاں 1 پہ 9 ہمیں واپس پہ جگہ یہ ہمیں واپس ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو اس پروگرام سے فلو چارڈ بنانے میں سکھاتے کہ پروگرام سے ہم کس طرح سے فلو چارڈ بنائیں ٹھیک ہے اب یہی جو فلو چارڈ ہے اس کو ہم convert کریں گے فلو گراف میں ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارا فلو گراف اور فلو گراف میں تو آپ ہر چیز جو ہوتی وہ ایک نوڈ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ two condition ہے جیسے کہ یہاں پہ تھی two condition ہے اور two پہ incoming کتنے ہیں آپ کے پاس ایک ہے اور outgoing دو ہیں یہ دیکھیں یہ incoming جو ہے آپ کے پاس یہ incoming ایک ہے اور یہ outgoing آپ کے پاس دو ہے اسی طرح 3 میں یہ incoming ہے اور 2 outgoing ہے 3 میں آپ کے پاس incoming ہے اور یہ outgoing ہے 10 پہ لے جا رہا ہے 4 پہ لے جا رہا ہے یہ 10 پہ لے جا رہا ہے اور 4 پہ لے رہا ہے یہ ہمارا flow chart بن گیا اور flow chart سے پھر ہمارا flow ڈراؤ گئی complexity ہم نکالنے جا رہے آگے تو اب اس میں regions کتنی ہیں تو ان regions کو point out کریں تو مثال کے طور پہ یہ رہی آپ کی region number 1 ٹھیک ہے یہ بھی ایک enclosed area region number 2 region number 3 region number 4 region number 5 اور آپ کو بتائیں ایک ہم outside لیتے پہ region number 6 یا outside آگے تو 6 regions نکلی ہیں اور آپ کو پتہ ہے جتنی regions ہوتی ہے وہ ہی ہماری value ہوتی ہے cytomatic complexity the basis part testing method can be applied to a procedural design or to a source code procedural design کیا ہوتا ہے procedural design اس طرح کا design ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس چھوٹی سے چھوٹی بھی procedure میں آپ ڈال دیں مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ login کیا اور user name اور password اگر match نہیں ہو تو آپ واپس یہاں پہ چلے گئے اگر match ہو گئے تو آپ آگیا آئے اور آپ نے پوچھا کہ پہ students record manage کرنا ہے ہاں manage کرنا ہے students view کرنا ہے پہلے ہاں کرنا ہے تو یہ چلے گئے آپ کے پروسیجر میں ڈالتی ہے یہ کہنا آتا ہے اور اگر آپ پہ پہ سورس کوڈ ہوتا تو یہاں پہ ایک چیز کی سٹیٹمنٹ لکھی ہو اچھا اب ہمارے پاس following steps can be applied to drive the basis step using the design or code as a foundation draw a corresponding flow graph سب سے پہلے ہم لوگ جو بھی ہم design دیا ہو ہے یا جس طرح سے بھی ہمارے پاس جو ہے اگر quote دیا ہو جیسے ابھی ہم پاس quote دیا ہو تھا تو quote سے ہم نے کیا flow graph کرنا ہے پہلا step یہ ہے کہ آپ flow graph construct کرنے ہے اپنے quote سیکنڈ آپ cyclomatic complexity determine کرنے تو ہم تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی edges ہیں یہاں سے آپ نے کتنا شروع کی ایک دو تین چار پار چھے سات یہاں پہ آٹھ نو دس تیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستھمہ سیونٹین edges ہیں اور total notes کتنی ہیں تھرٹین ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیونٹین مائلس سیونٹین پلس سکس آئے اچھا اب predicate notes دیکھ لیں predicate notes کہتے ہے کہ جو ہمارے پاس کسی notes سے کم از کم دو یا دو سے زیادہ آپ کے پاس outgoing edges ہوں تو یہ ایک یہ ہے دو تین یہ چار یہ پانچ تو 5 ہمارے پاس predicate notes ٹھیک ہے تو 5 predicate notes پلس 1 تو اگر آپ regions کو بھی دیکھیں تو یہ regions جو ہیں یہ predicate notes سے ہی بن رہا ہوتا ہے اور اس میں ایک outside region لے لیتا ہے ٹھیک ہوں گے predicate notes ٹھیک ہے تب ہی ہم predicate notes میں 1 plus کر لیتا ہے اور regions میں کیا کرتے ہیں outside کو ایک region شمار کر لیتا تو وہ 5 plus 1 ہو جاتا ہے تو یہ تقریبا کافی ملتا رہی رہی تا حساب کے اندر تو آپ بہت آسانی سے اس کو explain کر سکتے ہو اور یہ پہ پہ دھوکہ بھی کھا سکتے ہو کوئی آپ سے اس کے مخالف سوال بھی کر سکتا ہے یہ دیکھ آپ مثال کے طور پہ ایک آپ کے پاس بات ہوگئے 1 2 اور یہ 2 ہوگیا فالس تو یہ پہ آجائے تو 1 2 10 11 30 1 2 10 12 30 یہ دو پاس آپ کے پاس ہوگئے 1 2 10 11 13 1 2 10 12 30 پہلا پاس تھا میرے پاس 1 2 10 11 30 اور 1 2 10 12 30 تھرڈ تھا میرے پاس 1 2 3 10 11 30 اب سپورز کریں کہ اگر میں ایک پاس یہ لیتا ہوں کہ 1 2 3 پہ جب میں آیا تو فالس ہونے کی صورت میں چلا جاؤں گا 10 12 30 ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو 1 2 3 یہ یہاں کبھر ہو چکا ہے اور 10 12 30 میرے پاس یہاں کبھر ہو چکا اور اگر آپ یہ بھی مثال لینا چاہے کہ اس کا کیا ہوگا تو وہ بھی یہاں کبھر ہو چکا ہے تو یہ میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہرہ تھا کہ یہ امپورٹنٹ پات نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ہر ایج کسی نہ کسی پات میں آپ کو مل گئی ہے تو اس کی کوئی بھی ایسی ایج نہیں ہے جو یونیک ہو ٹھیک ہے نا جیسے یہاں سے یہاں میں آپ دیکھ رہے کہ 10 سے 11 تھا تو 10 سے 12 اور 12 سے 13 یہ بھی یہاں سے یونیک تھا اور یہاں پہ 10 11 یہ یونیک نہیں ہے یہ بات کنسی نہیں ہو ٹھیک ہے تو یہ بہت important point تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو explain کر دو کیونکہ اب تو بہت آسان رہ گیا سلسلہ 12345 اور اس کے بعد آپ چاہے تو یہ 6 7 8 9 اور 2 پر آ time تو یہ تمام وہ پاس تینوں آگئے اور اس میں آپ کے پاس دیکھ لیں 5 سے 8 ایک نہیں ہے یہاں پہ 5 سے 6 ہے یہاں 6 سے 7 ہے اور 7 سے 8 پہ جا رہے ہیں ٹھیک نا تو یہ یونیک نیس آگی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس 6 ریجن تھی تو 6 ہی ہمارے پاس total پاس لکھ لکھ آپ ان پاس کو ہم use کریں گے اور test cases کے طور پہ اور اس کی مطلب سے ہم کیا کریں گے اپنا basis set بھی define کریں گے linearly independent پاس linearly کیا مطلب ہے کہ یہ ایک line میں flow کر ایسا نہیں کہیں ہم نے jump لگائی ہو یہ کہ linearly flow کر رہا ہے یہ linearly flow کر رہا ہے کہیں ہم نے jump نہیں لگائی کسی کو نہیں چھوڑا وہ پورا پات ایک sequence میں چل رہا ہے ٹھیک تو یہ linearly independent پاس ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ دھوکہ کھا سکتے یہ 1 2 3 10 11 13 تو لے لیا لیکن یہ کیوں نہیں لیا 1 2 3 10 12 13 تو یہ بھی میں نے آپ بتا دیا اور اگر آپ اس پات کو شامل کر لے تو یہ ہو جاتے سیون اور آپ کنفیوز ہو جاتے کہ سکس ریجن نکلیں تو سکس ہی پات نکلنے چاہیئے تک یہ سیون کیسے نکل رہے تو میرے بھائی سیون یہ جو تھا یہ ہے ہی لینیر انڈیپنڈنٹ پات کیونکہ اس کی تمام ایجز دوسرے پات میں اوپر کبر ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایمپورٹن چیز تھی تو مجھے ڈسکس کرنی تھی اس ویڈیو میں ٹھیک ہے دوسرے 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 دوسرے